ہماری چینل سی جنگے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور فیل ایکن دبا کر روز نئی لیار سبسکرائب ہمیں کپڑے نہیں پہنیں گے ہم کو پہننے کے لیے نئے کپڑے چاہیں حضرات غور کریں آپ کے بچے رمضان عید کے تیس دن پہلے آپ سے کہیں تو باپ آج کے زمانے کا باپ بیچین ہو جاتا ہے اور رمضان کی تیاری پہلے سے ہی کر لیتا ہے رنگ بھی رنگی کپڑے دلائے جاتے ہیں لیکن امام حسن و حسین وہ ہے عید کا چاند دیکھ کر کے اپنی والدہ سے کہے تو والدہ ماجیدہ نے فرمایا کہ بیٹا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں اور ضرور تم کو ک کپڑے مل جائیں حضرت فاطمہ گئی اپنا مسلح بچھا ہے برکت والا مسلح بچھا کر دو رکعات تمازے نفیل ادا فرمائی اور رات میں جب سارا مدینہ سو رہا ہے حضرت فاطمہ مسلح پہ بیٹھ کر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر کے مانگتی ہے مولا میں نے اپنے بچوں کو آج تک جھوٹ نہیں کہا ہے اے رب کریم میں نے ان سے وعدہ لیا ہے کل عید کے جن پہننے کے لیے ان کو نئے کپڑے مل جائیں گے اے اللہ تو جانتا ہے تیرے حبیب کے گھر کیسا فاخہ گزر رہا ہے تیرے حبیب کی بیٹی کئی دنوں سے بینہ سہر اور بینہ افتار کا روزہ رکھتی ہے اے رب کریم میرے بچوں کے لیے غیب سے کپڑوں کا انتظام فرما دے ابھی سیدہ قیبہ فاطمہ دوزہرہ اپنے ہاتھوں کو پھیر کر مسلح اٹھا کر اپنے بیٹوں کے قریب پہنچی ہی نہیں ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کون ہے آواز آتی ہے کہ میں مہمان مدینہ ہوں اور فاطمہ کے بیچوں علی کے بیٹوں کے لیے نبی کے نوازوں کے لیے کپڑے لے کر آیا حضرت فاطمہ گھر کا دروازہ کھلتی ہے اپنے دونوں شہزادوں کے لیے دو جوڑے لیتی ہے گھر میں رکھنے کے بجائے اس رات کے اندھیری میں اپنے بابا کے پاس جاتی ہے عرض کرتی ہے بابا ایسا ایسا معجرہ پیش آیا ہے میں نے وعدہ کیا تھا رب کی وارگاہ میں دعا میں نے کی رب کی طرف سے یہ انتظام ہو گیا اب سنو اے لوگوں مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ جانتی ہو وہ جس نے کپڑے لاکر کے تمہارے بچوں کو دیئے ہیں وہ کون تھے سیدہ نے پوچھا بابا آپ تو امام الانبیاء ہیں آپ تو زہرہ کے بابا ہیں میرے بچوں کے آپ نانا ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رشاد فرمائیے وہ کپڑے لاکر کے دینے والے کون تھے سرکار نے فرمایا اے فاطمہ جو کپڑے لاکر کے تم کو دیئے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سبحانہ